بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج ہمیں کمنٹ بوکس بنانا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ کمنٹس آپ کی محفوظ کی ہے کیونکہ زیادہ دیر تک میں بول نہیں سکتا کیونکہ اس سے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ابھی طبیعت صحیح طریقے سے یہ بالکل مکمل درست نہیں ہے اس لئے کچھ کمنٹس کے جواب انشاءاللہ اس کمنٹ بوکس میں دی جائیں گے آئندہ سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو کمنٹ بوکس آج کا ہمارا اپلوڈ ہوگا اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر آپ اپنے سوال کے پوچھ سکتے ہیں تو جو اس کے کمنٹس کے اندر سوال آئے گے انشاءاللہ کل جو کمنٹس بوکس بنے گا تو اس ویڈیو کی کمنٹس کے اندر جو آپ کے سوال لہیں گے ان کو محفوظ کر کے انشاءاللہ کل کے کمنٹ بوکس میں آپ کے جواب دے دیے جائیں گے تو آپ ہر کمنٹ بوکس کے نیچے اب نئے سے دوبارہ سے اگر سوال کر لیں جن لوگوں کے آج آج آئے تو وہ تو کوئی بات نہیں لیکن جن لوگوں کے نام نہیں آئے تو دوبارہ سے وہ اپنے سوال کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ان کے سوال کے جواب دے دیے جائیں گے چنانچہ ایک صاحب سالم اس کے ایک سوال ہے کیان عدیم رائد کے مطلب بتائیں پلیز دیکھئے ان میں جو پہرہ نام آپ نے پوچھا ہے کیان کیان اس کے معنی آتے ہیں طبیعت فطرت وجود حستی تو کیان یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے طبعہ سے کوئی مسئل نہیں ہے عدیم عدیم اس کے معنی آتے ہیں نایاب کمیاب مفقود یعنی جو بہت زیادہ بہت کم پائے جاتا ہو جو چیز اس کو عدیم کہتے ہیں نایاب کہتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں رائد اس کے معنی آتے ہیں سردار آگے بڑھنے والا پیش قدمی کرنے والا تو رائد نام بھی اچھا ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں آفرینہ عادل ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب آزر نام رکھنا کیسا ہے نبی کا نام ہے آزر نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ آزر حجت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا جو ایمان نہیں لائے تھے اس لئے آزر نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہیں ان کا سوال ہے زائنہ نام کے میننگ بتائیں زائنہ کے معنی آتے ہیں زینت بخشنے والی بائی سے زینت آلاستہ پیراستہ لڑکی تو زائنہ نام مانا کے اتبار سے اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ نصیم اخترین کا سوال ہے سلام علیکم سلینہ نیم کا مطلب کیا ہے پلیز بتانا علیکم السلام ورحمت اللہ سلینہ جو نام ہے یہ کافی تلاش کے باوجود ہم کو نہیں مل پا یہ محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں دلکشا کا سوال ہے سر دلکشا یا دلکشا نیم کا مطلب کیا ہے لڑکی کا نام دیکھئے دلکشا یہ دلکش ہوتا ہے ایک لفظ اسی کو آپ نے دلکشا شاید رکھا ہو تو دلکش کے معنی آتے ہیں خوشنما خوبصورت دل کو بھانے والی تو دلکشا کے معنی آئیں گے دل کو بھانے والی خوشنما خوبصورت تو دلکشا نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہیں صوفیہ پر بھی ان کا سوال ہے عدنان نیم رکھنا کیسا ہے مفتی صاحب پریز بتائیں عدنان نیم اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی کے جد جمجد میں سے یہ نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے والا یا اسی طریقے سے بہت مدت لہتے ہیں لمبی مدت رہنے والا عدنان نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہیں فرحان ان کا سوال ہے عرفان کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا عرفان نہیں ہوتا اصل نام ہوتا ہے عرفان عرفان کے معنی آتے ہیں پہچاننے والا اور اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی پہچان رکھنے والا اللہ کی معارفت والا تو عرفان نام رکھیں جو اچھا جو صحیح اصل نام ہے اس کے اعتبار سے ہم نام رکھنا چاہئے ایک صاحبہ یاسمین فاطمہ ان کا سوال ہے شاویز کے معنی کیا ہے شاویز جو لفظ ہے یہ شاویز یہ فارسی زبان کا لفظ اصل شاہ شاہ کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے باقی شاہ ویز پورا نے ملا کر کے ویز کے معنی یہ کافی تلاش کے بارے کسی مستندت کتاب کے اندر نہیں مل سکے اس لئے نام مناسب نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہے رخصار خرم ان کا سوال ہے سلام علیکم مولانا صاحب پلیز مجھے بتا دیں کہ عمیس عزبہ اور دائم نام رکھنا کیسہ ہے پلیز بتا دیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے عمیس عمیس جو نام ہیں یہ مناسب نہیں ہے عمیس یہ عمس سے بنا اس کے معنی آتے ہیں شدت تاریکی تو عمیس کے تبارے سے کوئی زیادہ اچھا نام نہیں بنتا باقی وہ سی لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے صحابی کا نام ہے تو عمیس صحابی کا نام نہیں ہے اسمہ بنت عمیس یہ جو عمیس تھے یہ ایمان نہیں لائے تھے اس لئے عمیس نام کے صحابی کوئی نہیں ملتے عذبہ عذبہ اس کے معنی آتے ہیں میٹھا اور صاف پانی عذبہ بہت اچھا نام ہے یہ معنی کے تبارے سے رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے دائم دائم اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنا قیم رہنا ٹھیرنا گھومنا جمنا ثابت قدم رہنا بہت سے معنی اس کے آتے ہیں تمام کے معنی کے تبارے سے دائم نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے ظہور احمد ان کا سوال ہے ظہور الون کا مینی ظہور ظہور کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا اور اس طریقے سے واضح نشان تو علامت تو ظہور نام سے یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سر اشفیہ نام کیسا ہے اشفیہ یہ نام کافی تلاش کے بارے ان کو نہیں مل پایا ہے ایک تو اشفہ ہوتا ہے اشفہ نام رکھ سکتے ہیں اشفہ اشفہ اشفان اس کے معنی آتے ہیں شیفہ دینا یا شیفہ نام رکھیں آپ شیفہ شیفہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے اور بیماری اور صحیحت یا تندروس تو ہونا شیفہ اچھا نام ہے اشفیہ کی بارے شیفہ نام رکھ لیں ایک صاحبہ ہے نرگیس نور ان کا سوال ہے مفتی صاحب افشان نیم کے میننگ بتا دیں پریز افشان افشان اس کے معنی آتے ہیں سونے چاندی کی قطرن سونے چاندی کی قطرن جو لڑکی ہے جو عورت وغیرہ اپنی پلکو وغیرہ پر جو ڈالتی ہیں اس کو بھی افشان کہتے ہیں چھلکنے کو ایک معنی اس کا چھلکنے کے آتے ہیں تو افشان نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے افشان ان کا سوال ہے نائزہ نیم کے میننگ کیا ہے پریز بتائیں نائزہ نام یہ مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے کچھ معنی بہت ہی غلط آتے ہیں نائزہ کے ایک معنی تو آتے ہیں نل کی ٹنگ کی جو ٹنگ کی وغیرہ ہوتی ہے اور بانسوری بھی اس کے معنی آتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں آلہ تناسول یعنی پیشاب کرنے کا آلہ جو پیشاب جس سے کرتے ہیں مرد حضرات ان کی شرمگاہ آگری شرمگاہ کو یہ نائزہ کہتے ہیں تو یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں اچھے مانا والے نام رکھیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں ریال ورڈز اس سے سوال ہے تنعیم اور اسید کیسے ہیں تنعیم اچھا نام ہے تنعیم کے معنی آتے ہیں نعمت نازو نعمت سے پلنا اور اس طریقے سے خوشعش ہونا تو تنعیم اچھا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں بلکل اور اسید اسید نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسید کے معنی آئیں گے شیر کے اور یہ صاحبی کا بھی نام ہے اس لئے اسید نام بہت اچھا ہے یہ ہم بلکل رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے سالم اس کے ان کے سوالے السلام علیکم مفتی صاحب آئید نعم کے میننگ کیا ہے پریز بتائے مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آئید جو لفظ ہے یہ آئید عربی زبان کا لفظ ہے اور آئید اس کے معنی آتے ہیں لوٹنے یا واپس آنے کے ایک معنی آتے ہیں عود کرنا اپنی جگہ عود کرنا اپنی جگہ لوٹنا اپنی جگہ واپس آنا اور اسی طریقے سے ایک معنی آئید کے آتے ہیں نافذ کرنا ایک معنی اس کے آتے ہیں تھوپنا تو آئید نام لوٹنا واپس آنا اپنی جگہ واپس آنا تو یہ تمام کے تمام معنی ہے تمام معنی کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے چونکہ معنی اس کے اتنے برے نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی غلط مانا کا احتمال ہوتا ہے اس لئے آئید نام اگر ہم رکھنا چاہے تو مانا کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ نام ہیں جو میں نے محفوظ کیے ہیں انشاءاللہ جن لوگوں نے سوال کر رکھے پہلے سے ان کے جواب نہیں آئے تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر آپ سب نے سوال کر لیں انشاءاللہ کل کے کمنٹ بوکس میں آپ کے سوال اس میں شامل کر لی جائیں گے فقط واللہ و عالم موسیقی